بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قومِ لوت ایک ایسی قوم جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرشتی ہومو سیکسویلٹی کی شروعات کی یعنی مرد نے مرد سے اور عورت نے عورت سے زنہکاری کی شروعات کی دوستو قومِ لوت کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اس عورت نے ایسا کیا کیا جسے قومِ لوت کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ کے دلدل میں پھنس گئی لاقیس کون تھی اور اس نے قومِ لوت کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا شیطان اللہ کا نافرمان اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں ڈالتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے پتا جلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی انگنت اولادیں ہیں قرآن مجید سے شیطان کے بال بچوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نامی شیطان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے مستود لوگوں میں افوا پھیلاتا ہے واسیم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے مرہ گانے بجانے کے گناہ کو پھیلاتا ہے اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو الگ الگ کاموں پر فکس ہیں شیطان کی ان اولادوں میں ایک نام لاکیس کا بھی ہے لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے جسے قومِ لوت کی طرف بھیجا تھا قومِ لوت دراصل اتحاس کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے یہاں ہری بھری وادیاں تھی جن میں صدوم اور امورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے ابلیس نے صدوم میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بھڑکایا کہ شیطان ایک دن انسان کی شکل میں صدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں مردوں میں ہی زینہ کرنا سکھایا ان لوگوں کو یہ برا کام بہت پسند آیا لہذا ان لوگوں کو دھیرے دھیرے اس برے کام کی عادت لگ گئی اور وہ روزانہ اس برے کام کو کرنے لگے یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر صدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں بھی اپنی حوث کا شکار بنا لیتے وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس برائی کے دلدل میں فنستے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زینہ کرنے لگے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زینہ کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی اور خلعام اس برے کام کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا ان کی ہر محفل میں مردوں کا ناچ گانا اور ان کے ساتھ عیاشی اور زینہ کرنا ان کا نیم بن چکا تھا اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے صدوم کے لوگوں کو اس گندے کام سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو تم لوگ حد سے گزر چکے ہو لیکن قوم لوت پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوت علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ صدوم کے لوگوں کا مردوں سے زنا کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کام سے وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے گمبھیر جرم کی شروعات کر چکے تھے جس سے انسانوں کی آبادی بڑھنے کا سسٹم ختم ہو رہا تھا بہرحال جب قوم لوت کے مردوں نے اپنی عورتوں سے صحبت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی شروعات کرے لہذا ابلیس لائین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے صدوم کے لوگوں کے پاس بھیجا لاقیس جنات اور شیعتین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارن کرے اور قوم لوت کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں عورت عورت سے زینا کرنا سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ زیناکاری کرتا ہے لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی بیکار ہو جائے گا یہ سن کر قوم لوت کی دوسری عورتیں بھی چرچہ کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کا انتظار نہیں کریں گے جس طرح ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اب ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں ان پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے لہذا لاقیس قوم لوت کی ایک مالدار اور خوبصورت عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ زناکاری کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے زناکاری کا شیطانی طریقہ سکھایا اس مالدار عورت کو یہ برا کام بہت پسند آیا لہذا وہ عورت صدوم اور امورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا اور اس طریقے سے عورتوں عورتوں کے بیچ زناکاری کا یہ سلسلہ شروع ہوا جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس برے کام سے منع نہیں کیا وہ خود بھی اس برے کام میں ڈوبے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شامل کرتے رہے آخرکار جب قومِ لوت کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرکھچے اڑ گئے صدوم اور امورہ کی پانچ بستیاں بلکل تباہ و برباد ہو گئیں صدوم اور امورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس میں ان علاقوں یعنی صدوم اور امورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے اس کے علاوہ پرانے یونانیوں کے اتحاس میں بھی صدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق صدوم اور امورہ انسانی اتحاس کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے زناکاری ہومو سکسویلٹی کی شروعات ہوئی تھی اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ کو بڑھاتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست یعنی عورتوں کی عورتوں سے زنا کا عادی بنا دیا جسے آج کے زمانے میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے صدوم اور امورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری پرانے مصر، یونان، چین، افریقہ اور یوروپ میں بھی پھیلتا چلا گیا آج کے زمانے میں یوروپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ طرفداری کی جو ترقی آفتہ لوگوں میں بھی بحث چلا اور اس گھنونے جرم کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی گئی دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں یہ نر مادہ جوڑے نسل کو بڑھانے کے لیے ہیں ان کا آپس میں جنسی ملاب قدرت کے قانون کے مطابق ہیں انسانی قانون کسی حال میں بھی اللہ کے قانون کے برابر نہیں ہو سکتا اور اللہ کے قانون کے فائدے اور برگات کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں نے اس گھنونے کام کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی تھی وہ لوگ آج ہومو سیکسویلٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور اپنی واہ واہی حاصل کر رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا پرچار کر رہی تھی لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نست و نابود ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی تو میرے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دے دیا کیجئے ایسا کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو آگے اور بھی آسان کر سکیں تو میرے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ